فرسٹ ایڈوانس انگلیش سینٹنس ٹرکچر میں چھائے دے کر آتا ہوں میں اسے پھانی دے کر آتا ہوں میں اسے بائک دے کر آتا ہوں میں اسے موبائل دے کر آتا ہوں ان جملوں کو غور سے دیکھو اس جملے ہم اپنے دی ٹوڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دے کر آتا ہوں یعنی ہر سینٹنس میں دے کر آتا ہوں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ہینڈ آور دا یعنی ہینڈ آور دا من دے کر آتا ہوں میں چھائے دے کر آتا ہوں میں چھائے دے کر آتا ہوں میں ہینڈ آور دا ٹی میں اسے پانی دے کر آتا ہوں میں ہینڈ آور دا واتر ٹو ہم تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فرمولی کی مدد سے ایسی جملے بہ آسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں میں اسے بائک دے کر آتا ہوں میں اسے موبائل دے کر آتا ہوں اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں اسے کانا دے کر آتا ہوں سیکنڈ ایڈوانس انگلیش سینٹنس سٹرکچر آج تک تم نے کیا ہی کیا ہے آج تک ایسا نہیں ہوا آج تک تم نے کہا نہیں آج تک میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں آج تک اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگلیش میں tell no آئے کامپلی سٹرکچر سمجھتے ہیں سینٹنس پلس tell no آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے لسی سم ایکزامپل فور بیٹر اندرسٹینڈ آج تک تم نے کیا ہی کیا ہے what have you done tell no what have you done tell no آج تک تم نے کہا نہیں you haven't said tell no you haven't said tell no آج تک میں نے تم سے جھوٹ نہیں I haven't lied to you tell no I haven't lied to you tell no اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دے نا تم نے آج تک میری کوئی مدد نہیں کی تم نے آج تک میری کوئی مدد نہیں کی subscribe english ps for more advanced english strength and structure things man